ہلو فرینز آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایڈینیم ہے اور بہت ساری کلیہ آئی ہوئی ہر ایک فول بھی کھلا ہوا ہے تو اور اس کی روٹ اس کی جو کارڈکس ہے وہ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہیں لیکن اب اس کی کارڈکس نہیں رہے گی اتنی کیونکہ اس کی روٹ میں روڈنگ شروع ہو چکی ہے اس کی ہمیں کٹنگ کرنی پڑی گی تو دیکھیں جہاں تک یہاں تک براؤن کلر دیکھ رہا ہے تو جہاں تک کلر اس کی چینج ہوئی ہے شاید وہاں تک اس کی کٹنگ کرنا پڑے گا دیکھیں یہاں تھوڑی سے نرم ہو گئی ہے تو اسے سب سے پہلے تو میں اسے دو دن کے لئے سائمیسیڈ ایریا میں اسے ہائنگ کر کے رکھ دوں گی اور سکھ جانے کے بعد میں اس کی کٹنگ کرنا شروع کروں گے تو دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے اس کی شیپ پہ اچھی ہے بہت پیاری کلر ہے اس کی اور یہ سیکنڈ ٹائم بلومنگ ہو رہی ہے اور لازٹ ٹائم بھی بہت اچھی بلومنگ ہوئی تھی ارائی بھی بہت سارے کلیہ آئے ہوئی تھی لیکن اب سو اس کی بات کی اب اسے کٹنگ کرنا پڑے گا تو چلیے بیٹیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دو دن سوک جانے کے بعد یہ تصفیر ہے دیکھیں کس طرح سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کس کی روٹنگ کیسے ہوئی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک وائر لیا ہے چکو لیا ہے فنگی سائیڈ لیا ہے فنگی سائیڈ سے پہلے ہم چکو کو دس انفیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کی کٹنگ شروع کریں گے تو اس چکو میں نے بڑھا ہی لیا ہے کیونکہ اس کے کٹنگ کافی زیادہ ہی ہوگی اسے لئے میں نے بڑھا لیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ اس کی تو دیکھیں میں کٹنگ میں نیجے سے ہی شروع کروں گے کیونکہ ایک ہی بر نہیں کٹنگے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے جہاں مجھے اس کے وائٹ پوشن ملے تو اس کے جتنے بھی براؤن پوشن جتنے بھی گلے ہوئے ہیں ان سب کو نکال کے اسے ساف کر لینا ہے اور اسے اس پلانٹ کی جب وائٹ پوشن مل جائے گی وہاں تک جا کے رکنا ہے تو میری جو پلانٹ ہے کہ اس کے جو سائٹ کی جو یہ جڑے ہیں وہ اگر مجھے مل جائے تو جب اس کی ریپورٹنگ ہوگی تو پلانٹ بہت جلدے ہی سروائف کر لے گا تو لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ہم مجھے کہاں تک اس کی سرڈن ملتی ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ مجھے بہت دیر سے ہی پتا چلا کیونکہ بہت زیادہ اس کی روٹ نکالنا پڑ رہا ہے یہ پلانٹ میں نے لاسٹ ایر ہی پچیج کیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی میرے چینل میں اپلوڈڈ ہے لاسٹ ایر میں نے کافی سارے 20 پلانٹ لے تھے 10 روپیز کر کے میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ جا کے چک کر لیجئے گا کہ وہاں یہ پلانٹ میں نے کہاں سے کھری دیتے اور کافی ہیلڈی پلانٹ تھے سائج میں چھوٹی تھی لیکن یہ والی پلانٹ تو لاسٹ ایر ہی بلومنگ کی تھی اور اس ایر بھی اس کے اچھے کاسی کلی آئی ہوئی ہے تو سب ہی پلانٹ اچھے تھے لیکن اس کی سوائل میڈیا لاسٹ ایر میں کم دی تھی تو اس ایر میں کچھ اس کی سوائل میڈیا بڑھانے کے لیے میں اس کے پھر سے ریپورٹنگ کی تب بہت زیادہ دھوپی تھی بارش پہ ہو رہی تھی ہو سکتا ہے یہ بھی ریزن ہوگا اس کے سڑن کا تو جہاں تک بھی مجھے اس کے بلیک پوشن مل رہے ہیں سائج سے تو سارے کو نکال کے ساف کر لینا ہے اور دیکھئے سائج کی دو جڑے مجھے مل گئی تو ایزیلی یہ آرام سے چل جائیں گے ویسے اگر یہ نہیں بھی ہوتی تو بھی یہ پلان سروائف کر لیتے کوئی دکت نہیں ہوتا تو یہاں پہلے ہم اس سے ایک بھی چوڑی چوڑی بھی کالی کالی سائج سائج میں ہے جو سرن کی کچھ انس تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے وہ سارا کو میں نکال دوں گے اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوگی تو ان تک میرے ویڈیو میں بنے رہیے گا اس کے اوڈیٹ بھی ہے کہ یہ سروائف کیا کے نہیں تو اور جنہوں نے آج تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریے گا میری بہت سارے اس طرح کی چانکاری لینے کے لیے اور میری بہت سارے ایڈینیم کی بھی پلانس کی ویڈیو ہے میرے چینل میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو اولموشٹ پلانٹ کلین ہو چکی ہے اب اسے ہم ہائنگنگ کے لیے تیار کریں گے اس سے پہلے ہم اس کی اس کے جڑوں کو بھی چیک کر لنا ضروری ہے کہ کہیں ان جڑوں میں بھی کسی طرح کا انفیکشن ہے کی نہیں سڑن ہے کی نہیں فنگل اٹیک ہے کی نہیں تو سارے کو چیک کرنے کے بعد ہم کیونکہ یہاں ایک بھی انس نہیں چھوڑنا چاہیے تو پھر بھی سائٹ سائٹ سے کچھ کالے کالے مل ہی رہے ہیں تو اس سارے ایک بار اور پھر سے اسے اوپا سے سائٹ کار دے تو مجھے وائٹ مل جائے گی تو میں ایک اور ایک لیرس کے کار دے رہے ہوں اس میں سے بھی ایک جڑے چلے گے بس ایک ہی مجھے ملے گی سائٹ والے تو ایک ہی رہا تو دیکھیں پوری طرح سب کلین ہو چکا ہے اب اس میں میں فنگی سائیڈ میں ادھک تا ساف کا ہی یوز کرتی ہوں تو یہ ساف کا ہی فنگی سائیڈ بہت اچھی طرح سے لیف لگا لینا ہے اور اسے لگا کے اسے کچھ دنوں کے لئے ہم ہائنگ کریں گے دیکھیں اس کا لگانا ہو چکا ہے تو سبھی طرح بھی اچھی طرح اس کی فنگی سائیڈ سے اچھی طرح سے لیف لگا لیں گے اس کے بعد میں اس کی ہم ہائنگنگ کریں گے تو دیکھیں یہاں جو ٹہنیا ہے اسے میں ہی باندھ کے جھولا دوں گے سائیڈ ایریا میں اور اسے اس طرح سے دو تین دن اسی طرح پڑی ہوئی رہیں گے اس کے بعد میں اس کی ریپورٹنگ کروں گے ایسے اس تیتی میں پتوں کو اور فلار کو بھی کٹ دیا جا سکتا ہے لیکن میں اس میں اس کی کٹنگ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ فلار اس میں کھلی ہوئی ہے تو مجھے کافی تکلیف ہو رہی ہو اسے کٹنے کے لئے تو میں دیکھتی ہوں اس میں فلار رہتی ہے کینے انڈ تک تو میں ایسے ہی ہائنگ کر کے چھوڑ دوں گے پتوں کے ساتھ اور فلار کے ساتھ تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی اسے باندھ لیا ہے اب اسے میں کہیں اسے سیمیسیڈ ایریا میں جھولا کے رکھ دوں گے تو اس کے بعد میں میں ریپورٹنگ کا ویڈیو نہیں بنا پائی تھی تو یہ دیکھیں کچھ دن کے بعد اس کی ٹہنیوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنی یہ گرین ہو گئی ہیں اور پتے بھی کافی ہیلدی نہ جارا رہے ہیں سب ہی جیسے اس براندھ میں پتیاں پہلے نہیں تھی تو ابھی سب ہی براندھ سے پتیاں آنا شروع ہو گئی ہیں پتیاں بھی کافی ہیلدی ہیں لیفز کافی ہیلدی لگ رہی ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پتہ کافی سکسسفولی یہ سروائیف کر گیا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا کمنٹس کر کے بتائیے کہ کیسی رہی اور جنہوں نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز جا کے سبسکرائب کریے گا اور بیل بٹن ضرور دماؤ دیجئے تاکہ آپ کو اس کی جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملتے رہے تو چلیے اس طرح ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں تو آج کے لئے اتنا ہی بائی بائی